حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھے چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا نمبر ایک اپنی قسمت کی شکوا شکایتیں مت کرنا قسمت پہ کچھ رونا نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اس لیے صبر کرنا اپنے قسمت کے اوپر شکوا اور گلہ مت کرنا نمبر دو اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایتیں مت کرنا کیونکہ آج تم اپنے بڑوں کی شکایت کرو گے کل وہ تمہاری شکایتیں اپنے چھوٹوں کے پاس کریں نمبر تین اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی شکایت مت کرنا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ایک روم کیا چھت نصیب نہیں ہے وہ کھلے آسمان پہ زندگی گزار رہے ہیں نمبر چار بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور اپنے اسازہ کی شکوا شکایتیں مت کرنا نمبر پانچ غیروں کے سامنے اپنے دوست کی شکوا شکایتیں مت کرنا کیونکہ دوستی کی دڑا ہو جائے گی اور دوستی ختم ہو جائے گی نمبر چھے رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکوا شکایتیں مت کرنا کیونکہ مہمان جب آتا ہے تو تمہارے گھر میں برکت لے کر آتا ہے اور بھلائی لے کر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں اتنی تیزی سے برکت اور بھلائی آتا ہے کہ جس کے گھر میں مہمان آتے رہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک چھوری اونٹ کو زبا کرنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ نہر کرنے کے لیے اس کا گردن اڑانے کے لیے جب قربانی کرتے ہیں تو جاتا ہے اسی تیزی کے ساتھ اس کے گھر میں برکت آتی ہے اس لیے چھے چیزیں ہیں چھے چیزوں کے شکوا شکایتیں کبھی مت کیجئے گا اللہ ہم سب کو تمام شکوا شکایتوں سے گلہ سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی صبر و یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنایا